موسیقی ہم بھی یہاں پہ روتے رکھتے ہیں اس کے بھی سے آئیڈیا کیا ہے کہ لوگ جو دولت چھپا کے رکھتے ہیں اس کو فارم جو ہے دولت جو ہے نوٹ چھپا کے رکھنے ہیں تو وہ اس میں ہزار کی اور جو پانچ ہزار کی تو چھپانا آسان ہو جاتا ہے جب یہ سو سو روپے کے جس طرح ہم سنتے ہیں کہ فلانے نے کراچی میں ایک ارب روپے چھپا لیا تو سندھ کے اندر برشتان میں اتالیس کروڑ روپے ایک سیکٹری کے گھر سے نکلایا تو اگر پانچ ہزار کا نوٹ نہیں ہوگا اگر ہزار کا نہیں ہوگا تو یہ بیسمنٹ میں نہیں وہ آئے گا اٹالیس کروڑ روپے کا ایک پورا جہاز چاہیے ہوگا اس کے لیے کرنے کے لیے تو آئیڈیا یہ ہے ویسے بھی یہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں امریکہ میں آج سے سو سال پہلے بھی یہی ڈالر تھا یہی سنٹس تھے یہ وہ آج تک چل رہا ہے گرینڈ جسے کہا جاتا ہے ہزار ڈالر کا وہ کسی نے دیکھا نہیں ہوتا وہ ایک سکہ ہے جو شاید ہوتا ہے میں نے کبھی نہیں زندگی میں دیکھا تو وہ آج ویسے کئی سو سالوں سے ایسی چل رہا ہے سو ڈالر سے نہیں بڑھایا انہوں نے تو ہمارے ہاں ہم ٹکوں کوڑیوں سے چلے تھے میری زندگی میں میں نے بچپن میں پیسے دیکھے میں ہیں آنے دیکھے میں ہیں اور ہم پانچ ہزار تک پہنچ گئے ہیں ہم آگے جائیں گے پیچھے نہیں جائیں گے ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ پرمیسٹر انڈیا موڈی صاحب یہ بڑا فیصلہ ہے کہ ایک کارپوریٹ والد ہے انڈیا بڑا ملک ہے انڈسٹری انڈسٹری انڈ کا بزنس یہ بہت بڑا میرا خیال ہے انہوں نے ایک بلوم آ رہا ہے اس طبقے پہ جو وہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ان کے غیر قانونی کانومی ہے بلیک منی ہے کرپٹ لوگ ہیں جو بات آمیر کہنے بڑی اہم ہے اگر سو سو روپے ہوں گے میں رشوت لے رہا ہوں گا اگر سو روپے کی مہنے کو لینا ہے دس لاکھ روپے لینا ہے یا پچاس لاکھ لینا ہے تو مجھے گھر میں رکھنا میں مسئلہ ہوگا مسئلہ ہوگا اگر مجھے آپ نے اگر پانچ ہزار کے نوٹ میں دینے یہ تو عام سے اٹھائیں ایک چھوٹا تھا بیک بنائے کسی علماری میں اس کو کر دیں یہ اس کے پیچھے بڑی فلسفی ہے جو عام نہیں سمجھے گا کہ اس سے کیا فرق پڑتے ہو بھئی بڑا فرق پڑتا ہے پانچ ہزار کے اگر پانچ سو نوٹ ہوں گے اگر ایک ایک سو روپے کے تو اس کو رکھنا مشکل ہے ایک بات یہ کہ مودی صاحب کا یہ بڑا فیصلہ ہے we must learn from it اس کے پیچھے بڑی thinking کھڑی ہے ایک بڑا ایک اس پر concept کھڑا ہوا ہے کہ corruption تو رکے گی اس پر لوگ discourage ہوں گے نوٹ یا corruption کا تھوڑا سا level کم ہو جائے گا جو پہلے لیتا تھا نا پچاس ہزار وہ آپ کہہ گئے گا پانچ ہزار ہی دے 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 سو سو والے پانچ ہی دے 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 کوئی کافی ہیں کوئی کافی ہیں یہ کون رکھے گا کیسے رکھے گا یا پکڑے جائیں گے اور اس کے ایک اور بڑا ایک impact ہوتا ہے inflation جب آپ بڑے نوٹ بنا دیتے ہیں مہنگئی بڑھ جاتے ہیں عام آدمی کو نہیں سمجھ جائے گی اس بات کیونکہ انفلیشن کا نوٹ سے کیا تلوگے بڑا گہرہ تلوگے آج تک امریکہ نے سو ڈالر سے آگے کوئی مارکیر نہیں کیا برٹن نے پچاس پاؤنٹ سے میرا خیال ہے ان کا زیادہ کا نوٹ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ویل تھارڈ فیلاسفیہ کہ انفلیشن بھی کابو میں رکھنی ہے آپ نے corruption بھی کابو میں رکھنی ہے لوگوں کو رشوت کے ریٹس بھی نہیں بڑھنے دینے یہ جتنے کام کر رہے ہیں نوٹ بڑھائے گئے ہیں آپ نے پچاس سے سو کیا سو سے پانچ سو پانچ سو سے ہزار ہزار سے پانچ ہزار کیا یہ corruption کے لیے کیا سارا مودی صاحب نے جیسے بڑا فیصلہ کیا میں سمجھتا ہے ان کے لوگوں کے لیے ایک بڑا فیصلہ اور کریں واج پیس صاحب جیسے والا روٹ لیں دوبارہ نواز شریف کے ساتھ انگیج ہوں یا پاکستان کے ساتھ انگیج ہوں جو ہمارے اوٹسٹینڈنگ ایشیوز ہیں ان کے ساتھ یہ ریجن نہیں ترقی کرے گا انڈیا بھی ٹربل میں رہے گا ہم بھی ٹربل میں رہے گے اکوانستان بھی رہے گا ان کو واج پائی صاحب جیسے بڑا دل دکھانا چاہیے انہیں بیٹھ کے ایک نئے سیرے سے جو ہمارے اوٹسٹینڈنگ ایشیوز ہیں ان کو فکس کرنا چاہیے مودی صاحب ان کو چائنہ کے ساتھ فکس کر سکتے ہیں ایشیوز انڈیا کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی ان کے ہونے چاہیے تاکہ پورا ریجن ایز ای ہول ترقی کرے ایک ملک ترقی کر جائے گا ہمسائے آپ کے غریب ہوں گے ہسٹری یہ کہتی ہے دنیا کے جتنے غریب لوگ تھے وہ پسماندہ تھے وہ ڈیزرڈ کے ہوں مونٹینیس وہ جتنے غریب ہوتے جاتے ہیں وہ سیولیزیشن کے لئے امیر معاشروں کے لئے تھرٹ بنتے ہیں ہمیشہ سے ڈیزرڈ سے اور آپ کے مونٹینیس ایریاس سے جو حملہ آبار آئے ہیں انہوں نے آکے سیولیزیشن پر آکے انہوں نے کیا تو بہتر جی ہے کہ انڈیا اکیلے وہ ترقی مت کرے ایشیوز فکس کرے خود بھی ترقی کرے اور پاکستان بھی کرے اور پورا ریجن اس پر ترقی کرے آپ ان ایشیوز کو میرا یہ خیال ہے مودی صاحب کو واجپیس صاحبالہ روٹ لینا چاہیے یہ کانسٹنٹ کنفلیٹ ایون انڈیا کے ہاتھ میں بھی نہیں ہمارے بھی نہیں یہ ریجن بھی نہیں لاسکی صرف یہ کہ یہ جو نوٹ بڑے کیے جاتے ہیں ہمیں آئیڈیا دیا ہے دس زار کا بھی یہ وسیلیٹیٹ کرنے کے لئے جاتا ہے کرپٹ کو یہ وائٹرنگ سکیم بھی دی جاتی ہیں کرپٹ کو وسیلیٹی کرنے کے لئے سہارت دینے کے لئے کہ جناب زیادہ زیادہ کرپشن کر کے مال چھپایا بھی جائے جائے سکی اور باہر بھی لے جائے جائے سکیے صحیح ہے اس کے ساتھ ہی جسنا سے یہ بڑا اتنام کیا گیا امید ہے کہ پاکستان بھی شاید اس قسم کا کوئی بڑا فیصلہ سامنے لیا یہ پانچ سو سال پہلے یا چار سو سال پہلے کہ اس وقت برٹن میں اس وقت شکسپیئر کا جملہ ہے اس وقت بھی اخلاقیات ہیں کہ جو ہمارا کینگ ہے ہمارا بادشاہ ہے اس سے پیچھے جائیں اگر وہ کہتے ہیں بادشاہ جو ہے اس کا کنڈکٹ اس کے اخلاقیات اس کا وے آف لائف اپنی پبلک سے بہتر ہونا چاہے جس کو کہتے ہیں ہائی مارل گراؤنڈ کا ایک لفظ ہے جو ہمارے ہاں جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اگر میں غلط ہوں تو یہ کوئی جواز نہیں دیتا کہ وزیراعظم بھی غلطی کر سکتے ہیں اس کے پاس اس کے پاس غلطی کے گنجائش نہیں ہوتے اس کے مارل ہم سب سے بہتر ہونے چاہیے بہتر اور زیادہ اور بڑے اور آگے ہونے چاہیے اب پولٹیکس میں پاکستانی طبقہ بڑا طبقہ جو ہے وہ چینجز چاہتے ہیں وہ فیرنیس چاہتے ہیں وہ ٹرانسپرینسی جاتے ہیں وہ اکاؤنٹیبیلٹی چاہتے ہیں ان ڈرامو سے چار چار بوٹ برابر ہو گئے سراج اندازہ کریں جنہوں نے سینٹ سے بل پاس کروانا تھا ان کے بھی چار برابر ہو گئے آج برابر چھوٹ گئے آج وہاں پہ ریفری صاحب آئے ہیں انہوں نے برابر چھوڑا دیا کہ دونے پلوان جو نا ہاتھ اوپر کرو بہت ہر دب ویلدر سر ہم بات کر قتم ہو گئے آمیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی پرامہ کے حوالے صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہتے ہیں نا آنیا جانیا ان کی آنیا جانیا دیکھ کے بنیادی بات یہ ہے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بچارے ہی ریلیمنٹ ہو گئے ہیں وہ نہ میٹر نہیں کر رہے نہ وہ پارلیمان میں ہیں نہ وہ سپریم کورٹ میں ہیں نہ وہ سڑکوں پہ ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں بچارے تو ان کا درد ہے اب دیکھیں نا کہنے کو نا اپنی کمیٹی میں تو اس بل کو پاس نہیں کروا سکتے تو انہوں نے سینٹ اور پھر نیشن سمیلی سے پاس کروانا تھا بل بنوانا تھا آپ دیکھیں نا سوری طرح پہ اگر یہ وہی بل جو انہوں نے یہ مانتے تھے سپریم کورٹ نے جو یہ خود نہیں کروا سکے ان کو عطا کر دیا ان کے قانون کے اندر بنیادی بات جو کل پر سو اتضافت سم مان کے گئے ہیں وہ یہ تھی کہ جناب پرائیم منسٹر کا پہلے کرو سب سے بون آف کنٹینشن یہ تھی سپریم کورٹ نے کر دیا ان کو چاہیئے تھا تینکیو سر ہماری آپ نے یہ دیکھیں نوہا شیف صاحب نے نہیں کرنے دیا تو آپ نے کر دیا تینکیو تینکیو کرنا چاہیئے تھا ان کو کہ یہ نہیں تھے خود کر سکتے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ نوہا شیف صاحب تو سمجھ آتا ہے کہ ان کی پارٹی پرشان ہے کہ یہ دم سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پرائیم منسٹر کے خاندان کا اعتصاب ہوگا ان کا ہم اس کو جلدی کریں گے ہو سکتا ہے ہم کمیشن کے بغیر ہی اس کا فیصلہ کریں ان کی تو سمجھ آتی ہے وہ کیوں ڈرے میں ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کیوں ڈرے میں ہیں خرشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بڑا عمران خان بچہ ہے یہ پارلیمان کے پاس رہنا چاہیے تھا تاکہ اپنے ہاتھ میں رہیں مجھے لگتا ہے کہ میری کانسپسیٹری ہے کہ ان کو ڈر پڑھا ہے کہ یہ پہلے اگر نوازشیو کی باری آئی نا تو نیکسٹ ہماری باری آئی یہ ہے یہاں پہ جس طرح انہوں نے پبلسک قوام کریٹی کو پکڑ کے رکھا ہے نیاب کو جکڑ کے رکھا ہے اور بیس تیس سال سے پہلے آپ اس دفعہ آپ اگری دفعہ میں کا یہ نظام چل رہا ہے ان کو یہ سارا نظام خطرے میں لگ رہا ہے کہ یہ تو گڑ بڑ ہو رہی ہے یہ ہمارے تو ہاتھ بھی نہیں ہم ہے ہی نہیں اس کا حصہ کہ اس میں رکھنا ڈال سکیں تو وہ وہ مہمہ اس پر حصہ تھا باقی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ساری یہ سائیڈ ایشوز ہیں ایشو گھوم پھر کے وہاں آنا تھا جس کی ہم اس پروگرام میں ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے جیسے ملکوں میں یہ دارے رکھنا ہیں اور پارلیمان کے اندر کیونکہ دونوں میجر پارٹیز ہیں ان کے اوپر یہ الزام ہے وہ اپنا تساب خود نہیں کر سکتے سپریم کورٹ ہے پوری کوشش کی کہ ان کے بعد واپس بجوایا ہے سات بہن سے یہ بل کا فیصل نہیں کر سکے اور نہ ہی ہو سکے گا تو ابھی ان کی استعداء مان لی بھی ہے اب کس بات کرو میں تھوڑا سا پارلیمنٹ کا جو ہو رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ہم نے وہ کر دیا بے تقریری ہو گیا جناب ان کو پوچھنے کی ضرورت ہے انہوں نے دو ہزار دس میں اٹھارویں ترمیم میں ایک نئی کلاس ڈالی تھی کہ اب جناب جو کیر ٹیکر پر مسٹر ہو گا نا الیکشن کروائے گا اس کا فیصلہ جو ہے نا پارلیمنٹی پارٹی کرے گی پارلیمانی ایک ایک وہ کرے گی ایک اس کا گروپ کرے گا یا ایک اس کی ایک الہتر کمیٹی بنائی جائے گی یہ ان کے پاس گئے نام گئے دو ہفتے لڑتے رہے پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب ایم کیو ایم ای ای ان پی ہر کو اپنا حصہ چاہتا تھا اس میں سے دو ہفتوں میں یہ نہیں کر سکے تھے اپنے آپ کو کہ ایک نام نہیں چون سکے تھے یہ میں آپ کو دو ہزار تیرہ کی بتا رہا ہوں میں جو خود لا بنایا تھا انہوں نے اپنی مرزی کا ایک نام اٹھا کے خوصو صاحب جو تھے وہ کہے نایدر ہے نایدر والا کام تھا ان کو بنا دیا اور بھائی میرے آپ کے پاس بھی تو یہ سات مہینے تک آپ کو بھی یہاں پہ یہ پارلیمنٹ میں ٹی و آرز بنانے کا کام تھا بنا لیتے آپ کے پاس بھی اگر لا مجود نہیں تھا جب سب کہہ رہے ہیں کوئی لگتا تھا یہ لالس کنٹری ہے آپ پی اے سی میں جائیں کچھ نہیں ہو سکتا سٹیٹ بینک کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا ایف بی آر کچھ نہیں ہو سکتا نائب کچھ نہیں کر سکتا پی اے سی پارلیمنٹ آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا میں بڑے بڑے وکیل ہوں کہے نام بڑے درشن چھوٹے وہ اونچی دکان پھیکے پکوان جو ہمارے ہیں کٹھے ہو گئے بڑے بڑے وکیل کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی تو جناب اس کو وائلڈ ویسٹ امریکہ بن گیا ہے یہ اور جہاں پہ کچھ میمو کیس میں نہ گورنمنٹ بولی نہ یہ نواز شریف گلالا تو پیٹیشنر تھے جس وقت نہیں ہے ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ مزید کہ ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے صرف یہ یہ صرف وہ چار جائدادوں کے لیے نہیں ہے ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ پرائیم نیسٹر اس کے بچے کے پاس کیا جائدادے ہیں ان سے لیں ساری جائدادوں کی تفصیل بتائیں ایک اور ہمارے روپر اعتراض ہے وہ کہتے ہیں آپ کون سے اچھے ہیں جی کہ وزیراعظم اچھے نہیں ہے فرق ہے بڑا میں اچھا نہیں ہوں ایک اور چیز ہے اگر میرے ملک کے پرائیم نیسٹر کے اخلاقیات آپ ایک عام آدمی آپ کی پرائیویٹ پرسن ہے اگر میرے پرائیم نیسٹر پاکستان کا یا کسی بھی ملک کے پرائیم نیسٹر کی اخلاقیات اس کی فنانشل ڈیلنگز اس کا کنڈاکٹر میرے جتنا ہے ایک عام آدمی کے لیوال کہتا ہے تو وہ مصوف تشریف لیں پھر عام آدمی کے ساتھ بیٹھیں اگر آپ نے رول کرنا ہے میری زندگیوں کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں میرے آپ نے آ کے ٹیکس لینے ہیں میرے آ کے زندگی کو ڈکٹیٹ کرنا ہے میرے آپ کے آ کے میں نے آپ کی خیشات یا پارلیمنٹ کے خیشات کے مطابق میرے زندگی گزارنے ہیں تو حضور then you must act better than me اگر میری اخلاقیات بھی کروپٹ ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں میرے بھی کروپٹ ہیں کیا فرق ہے تو حضور پھر آپ پہ کام کریں پھر وزیراعظم آپ آفیس سے اٹھیں پھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں بلکہ ٹاک شو کریں ہمارے ساتھ یہیں پہ بیٹھ کے پھر آپ اس ملک کو رول نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو ایڈیل سیچویشن میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ دنیا میں بہت سارے خطوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھ ہوتے برطانیہ کے اس دن آئے ہوئے تھے مارک صاحب آئے ہوئے تھے بڑا اچھا اس پہ یہ کومنٹ تھا جو ایک اس پہ ٹوٹر پہ تھا انہوں نے کہتے ہیں اپنے ملک میں تو دس روپے برداشت نہیں کرتے کہ ان کا لیڈر دس روپے بھی کہیں سے آگے پیچھے کرے ہمیں کہتے ہیں جنہوں نے عربوں کھربوں کھائے ہوئے ہیں یار ایسے چلنے دو چلنے دو محمد دباتے ہیں آپ کی اخلاقیات مجھ سے بہتر ہونی چاہیے میں پرائیمسٹر نہیں ہوں آمیر صاحب کو پریزیڈنٹ نہیں ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس عزت کو قیم رکھنا اور آپ ہی جواب دیں اس عزت کو قیم رکھنا یہ آپ کا کام ہے جو بار بار میں جملہ دوراتا رہتا ہوں کہ سیزر کی وائف پہ تو شک نہیں ہونا چاہیے کو غلط کر سکتے ہیں سیزر کو چھوڑیں سیزر کی ڈیویٹ نہیں ہے یہ ارام پیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ بیسز ہے بریٹش کامن لوگ کی پانچ سال فہلی کی عام آدمی جو ہے اس کے اوپر he is not guilty until proven otherwise جو پبلک آفس میں ہے اگر اس پر شک بھی ہو جائے تو اس کو جو ہے